سمہ اتباع سبابہ مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبشت کیا حتی اذا بلغا مطلع الشمس یہاں تک جنے وہ سورج کے تلوح ہونے کی جنات پہنچ گئے اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں واللہ و عالم ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ تلوح ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے یعنی یہاں کے جو قبائی تھے گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا وہ زمانے کے اندر یہ وحشی قبائی تھے ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں کہ جو خالی پلوٹ ہے رمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے یہ میرا گھر ہے یہ تمہارا گھر ہے لیکن گھر میں چھت ہوتا رہاں کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے تو وہ مغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گدارتے تھے کذالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا فتح دی لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگوں ہیں ان کے ساتھ ہم نربی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سر سزا دیں گے وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گنرے جو ماجرہ وہاں ہوا اب یہ تیسری آ رہی ہے پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے دو دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو یہ سمجھ لیجئے وہاں کیسپین داہری طرف مشرق میں وہاں بحرِ اسوط اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرون چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے طاقت و تاراج کرتے تھے لوٹ بار کر کے چلے جاتے تھے جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے حتی اذا بلغا پینا صدیان جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمًا تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَ یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر مطمدن کوئی بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زمان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک ارسداشت پیش کی قَالُوْ يَعْذَ الْقَيْدُ انہوں نے کہا کہ اِنَّ يَعْجُجَ وَمَاجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یعجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فصاد بچانے والی ہیں فَحَلْنَ جَعْلُ لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں عَلَا عَنْتَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّ اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکتے ہیں درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھئے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آرہا ہے ایک پہاڑی سلسلہ یوں آرہا ہے دریا درمائن میں سے گزر رہا ہے آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک پر یہ اٹھو گئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہو ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے بضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجود معجود سے کیا براد ہے حضرت یافیس علیہ السلام سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا یہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سامی نسل کی ایک شاک تھی قوم سمود بھی اسی کی شاک تھی یہ سمام جو ہیں یہ تو سیمیٹنگ ریسز ہیں حضرت یافیس کی اولاد نے یہ سنٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کروس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیاء کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کے نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں انگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا سرچجین اور وہاں تک جو ہے ہنچینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ان میں گاغنڈ میں گاغ بھی ہیں توبال بھی ہیں موسک بھی ہیں موسک ایک شخص کا نام ہے اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہی سے وہ نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر بالٹک سٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام دیئے گئے ہیں گاغنڈ میں گاغ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہیں یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت تو تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سیلاب آیا تھا کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کئی انگلو سیکسنز تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نورڈک ریسس سے ہیں یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ تو انہوں نے فتح کیا کولنائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو لپیٹ نہیں گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں انڈاریکٹ لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں اب ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈاریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آرمگڈان کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ندور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج ہیں وہ اسٹرن علاقے سے آنگے چائنہ وغیرہ سے ہنچینی سے آرم اگر ڈان جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لے گے یہ میرے لیسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پینایت کرے گا مسلمانوں کو ریڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجندد ہوں گے اور ان کے دریئے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خوراسان کے علاقے سے فوجے آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہیں اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت محضی کے ساتھ ہو کر اور حضرت محضی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہولیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بولبالہ ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ کیونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک نسلے ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں کیونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرابی سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے وہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیاء کے آیات ستانوے اٹھانوے ہیں اب زیادہ دور نہیں ہم سورہ انبیاء بھی قریب آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سطحہ جو ذرقندہ ان کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لئے ایک سالانہ خراج تیہ کر دیں تاکہ آپ ہمارے لئے یہاں ایک صد تعمیر کر دیں ایک بند باندیں یہاں پر قالا مامک کرنی فیہ ربی خیر اب دیکھئے انتا کردہ مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں فعینونی بے قوتن مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لئے دیوار بنانے کے لئے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی صد تعمیر کرنے کے لئے جو مین پاور چاہیے عینونی بے قوتن تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اجعل بینکم و بینہم ردمہ میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختیں لوہے کے حتیٰ ازا ساوا بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اچانے تھی اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا وہ لوہے کے تختیں جو ہے اس کے اندر بھڑے جا رہے ہیں حتیٰ ازا ساوا برابر کر دیا دونوں پھاکو تک پہاڑ کی قانن فخو اب ان کا آگ جلاو اس کے نیچے وہ دہک دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختیں جو ہیں وہ گرم ہو گئے حتیٰ ازا جعلہ نارن جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تو تب گئے خود اور سرخ ہو گئے